ہلو اے نمسکار دوستو سواگتہ آپ سبی کا رازتان اسٹری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم بات کرنے والے رازتان جکے سے ریلیڈڈ کچھ مہتوپن پرشنوں کے بارے میں تو فرنس چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کیوشٹن ہے ہمارا کی کس کلے کو جو ہے بٹنیر کا کلہ کہا جاتا ہے تو ہنمانگڑ کلے کو جو ہے فرنس بٹنیر کا کلہ کہا جاتا ہے اور پہلے اس کا نام بٹنیر ہی تھا اس کے بعد اگلا کیوشٹن ہے راجستان میں جو پرثم سہکاری سیمیتی انیس سو پانچ میں کہاں استعبد کی گئی تو عزمیر جلے کے بینائے میں دھیان رکھنا پہ ہے پرثم سہکاری سیمیتی اس کے بعد لوگ دیوتا ہڑبو جی ہے وہ کس ساسک کے سمکال ان تھے تو جو ماروار کے ساسک تھے راو جھوڈا اس کے سمکال ان تھے کون ہڑبو جی راج سمند جلے کا جو مولے لگاؤں ہے کس کلہ کے لئے پرسید ہے تو ٹیرہ کوٹا یعنی مٹی کی مورتیاں بنانے کے لئے راج سمند جلے کا جو مولے لگاؤں ہے وہ پرسید ہے دھیان رکھنا راج سمند جل کے کنارے نو چوکی پال پر کس لوگ دیوی کا مندر بنائے تو گھے ورماتا کا دھیان رکھنا سارے کیوشٹن ہے وہ سیلیکٹیو ہے اور جو پچھلے اگزام میں آئے ہوئے ہیں وہی کیوشٹن کروا رہا ہوں اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے اور سیئر کرنا پلیز مت بھولیے آپ کو ویڈاوٹ ایڈ ہے آپ کو ایڈ فری ویڈیو میں مل رہا ہے سارا میٹر میں دے رہا ہوں اور راج سمند جل کے جو کمپلیٹ تیاری ایک جام سے پہلے پہلے کروا دوں گا چوہوں کی دیوی کی روپ میں جو پرسید ہے کون ہے کرنی ماتا ہے ان کا مندر کہا ہے نوکھا بکہ نیر میں ملی نات کا پسو میلا کہاں لگتا ہے تو تلوارہ بارڈ میر میں اگلے کیوششن کی بات کریں سن انیس سو اٹھاؤن میں ستاپیت رازتان سہیتیا کادمی کا مکھیلیا کہاں ہیں تو ادیپور میں رازتان سہیتیا کادمی دھیان رکھنا اس کا مکھیلیا ادیپور میں ہے نیلے و لال رنگ کا جو سروادک پریوگ ازرک پرنٹ کے لیے ہوتا ہے کون سے نگر کی پرسید ہے ازرک تو دھیان رکھنا بارڈ میر کی ازرک پرنٹ پرسید ہے آگے کیوششن ہے مونی اماؤشا کے دن مونورت رکھا جاتا ہے یہ کس دن آتی ہے تو ماغ اماؤشا کے دن آتی ہے دھیان رکھنا فرنٹس ایسے کیوششن ہے جو آز تک آپ نے نہیں پڑے ہوں گے مونی اماؤشا کب آتی ہے ماغ اماؤشا کے دن رازتان کا راج پکسی جو فرنٹس کون ہے گوڈ ڈاؤن کو جو ہے راج پکسی کا درجہ دیا ہوئے جانگل پردیس کون سا ہے تو بکانیر جو ادھپور کا جو اتری بھاگ ہے وہ جانگل پردیس کیا لاتا ہے اب دھلی کیا ہے تو دھلی دھیان رکھنا بکانیر چورو کا دکانس بھاگ اور دکشنی گنگانگرہ اسے دھلی کا آ جاتا ہے کورو دیس تو فرنٹس کورو ہے الور راج جی کا اتری بھاگ اور سورسن بھرتپور اور دھولپور کرولی کا بھاگ ہے وہ سورسن میں آتا ہے مچے سنگ کا ادھگاٹن کب ہوا تو اٹھارہ مارچ انیس سو اڑچاس کو دھان رکھنا اس کے بعد ہے راجستان مصور پر تھم جو سیمنٹ فیکٹری انیس سو بارہ میں کلک نیکسن کمپنی دوارہ کہاں اسطاپیت ہوئی تو لاکھیری میں دھان رکھنا کہاں ہوئی لاکھیری میں کس راجہ کے ونسج ہے وہ گرزر پرتیہار کہے جاتے ہیں تو ناغ بھٹ سیکنڈ کے دھان رکھنا اور گرزر پرتیہاروں کا جو مولپور اس کون تھا ہریش چندر تھا دھان رکھنا اور ناغ بھٹ کو جو واسٹ ویکسن ستاپک مانا جاتا ہے گزر پرتیہار ونس کا اکبر نے کس راجبوت منصب دار کو فرزند کی اپا دی دی تھی تو مان سنگھ کو دی تھی دھان رکھنا مان سنگھ جنہوں نے جو ہے ماران پرتاب کے ویرود حلدی گاٹی یود کیا تھا مرو موٹسو جو ہے کا ایوزن کہاں ہوتا ہے تو مرو موٹسو ہے چتوڑ کا جو رانہ رتن سنگھ کس ونس سے سمبندید تھا تو رتن سنگھ ہے وہ گویل ونس سے سمبندید تھا دھان رکھنا اس کے بعد ہے نیکسٹ کیوششن 2011 کی جنگنہ کے نصار راجستان کی کل جنسنگ کیا لگ بگ کتنی تھی تو چھے کروڑ پیچیاں سی لاک اٹھچاس ہزار لگ بگ چار سو سینتیس اس کے بعد اگلا کیوشششن ہے راجستان بجٹ 2011 سروادک وہ کس مد پر کیا گیا تو دھان رکھنا جو 2011 بجٹ پیس ہوا اس میں سروادک جو خرچ ہے وہ بھی دھود پر کیا گیا راجستان میں اگلا کیوششن ہے راجستان کا لگ بگ کتنے پرتیسیت بگولک بھاگ ہے وہ ون سے جو ونوں سے گرا ہوئے تو سات سے نو پرتیسیت دھان رکھنا کس ویبھاگ کے گٹھن کے لیے راجستان میں انتیم چناؤ ہوئے تو دھان رکھنا کس ویبھاگ کے گٹھن کے لیے تو چود ہوئی راجستان جو بھارت کے مکھے چناؤ ہوئے اکت کون ہے تو دھان رکھنا وی پی جو ایس سمپت ہے کون ہے ایس سمپت راجستان کی جو سب سے پرانی دیری پدما دیری کہاں ہیستیت ہے تو ازمیر میں دھان رکھنا کہاں ہیستیت ہے ازمیر میں تو فرنس اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے لائک ضرور کر دیجئے گا باقی آپ سے کچھ نہیں چاہیے مجھے اگلا کیوشن ہے چار بیت جو راجستان کی پرسلی لوگ گائن سے لی ہیں وہ کہاں کی پرسید ہے تو چار بیت دھان رکھنا ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے فرنس پچھلی بار بھی پوچھا گیا تھا اور کئی بار ریپیٹ ہو چکا چار بیت ہے وہ ٹونگ کی پرسید ہے اگلا کیوشن ہے وستر نیریہ تک نگر کا درجہ ہے وہ کس سہر کو دیا گیا ہے تو بھیل وارہ کو اور اسے راجستان کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے دھان رکھنا دو جار ایارہ کی جنگنہ کے انصار راجستان میں سروات ایک ساکھ سرطہ والا جلہ کون سا تھا تو کوٹا تھا دھان رکھنا کوٹا تھا اگلا کیوشن ہے اور کوٹا کو راجستان کا جو ہے کانپور بھی کہتے ہیں دھان رکھنا اور جو نالندہ بھی کہا جاتا ہے سکشنگری بھی کہتے ہیں سن انیس سو ستاپیت راجستان سنگیت ناٹک اکادمی کہاں ہیستیت ہے تو سنگیت ناٹک اکادمی ہے وہ جودپور میں ہے لانگور یا گیت ہے وہ کس مندر میں گاہ جاتے ہیں تو کیلہ دیوی مندر جو کہ کہا ہے کرولی میں اور یادہ ہونس کی جو ہے جادون ساکھا کی کل دیوی ہے سردھالو اپنے ارادی لوگ دیو تا کہ سونے چاندی پیتل تامبے آدھی داتوں کی بنی چھوٹی پرتکتی گلے میں بانتے جسے کیا کہتے ہیں تو ناوہ یا چوکی کہتے ہیں دھیان رکھنا جو ہم تابیز یا یعنی کچھ بھی اپنے آرادی دیو کو جو ہے سمرن کر کے بانتے ہیں تو اسے ناوہ یا چوکی کہا جاتا ہے اگلا کیوششن ہے امارنا پرتاب اکبر کی سینہ کے مدیے جو سینہ پتی مان سنگھ کے بیچ جو ہے اکیس جون پندرہ سیتر کو پرشید یود کہا ہوا تو نا دوارہ کے نکٹ ہلدی گاٹی میں دھیان رکھنا اگلا کیوششن ہے جو لوک مانس میں سگن چیڑی ہے کس ماتا کی کا سوروپ مانا جاتا ہے تو سگن چیڑی کو جو ہے آوڑ ماتا کا پرتیگ مانتے ہیں فرنس دھیان رکھنا آوڑ ماتا کا پرتیگ ہے وہ سگن چیڑی کو کھولی گئی تو بھیلوارہ میں کھولی گئی سروپرثم ونس پتی گئی تو بھیلوارہ میں دھیان رکھنا اگر ویڈیو پسند آرہا ہے لائک ضرور کر دیجئے گا اگلا کیوششن ہے سندہ ماتا کا مندر کہاں استیت ہے تو کہاں ہے جالور میں اگلا کیوششن ہے گنیسور سبیتا کے اوسیس چن کہاں استیت ہے تو گنیسور سبیتا کہاں ہے سکر میں دھیان رکھنا اس کے بعد اگلا کیوششن ہے کس استان پر ہوئے کرسکوں کے نرحنس اتیاکانڈ کو ماتما گاندی نے جلیہ والا باغ اتیاکانڈ سے جو بڑھ کر بتایا تو نیمو چانا اتیاکانڈ کو کس کو نیمو چانا اتیاکانڈ کو ماتما گاندی نے جلیہ والا جو اتیاکانڈ تھا اسے بھی جو بہنکر بتایا تھا دوزار ایگیارہ کی جنگنہ کے انوصار کس جلے کی تو نروتم لال جو سی تھے فرطم ویدان سبا دیکس پوچھے تو راجستان کے پرکیات کھیل وقتی تو پارت سارتی سرما جن کا دہا و سان حالی میں ہوا ہے کس کھیل سے سنبندی تھے تو دھیان رکھنا جو پارت سارتی سرما تھے یہ کرکیٹ سے سنبندی تھے کیندریہ سرسوں انوصندان کے اندر کہاں استیت ہے تو سیور بھرت پور میں دھیان رکھنا رام لال علی رجا اور جو حسن جیسے وکیات سترکاروں کا ترگوٹ کس سیلی سی جو ہے سنبندی تھے تو بکانیر ستر سیلی سی دھیان رکھنا رام لال علی رجا اور حسن ویسوہ پریامان دیو اس کب بنے جاتا ہے تو پانچ جون کو دھیان رکھنا ورلڈ انوائرمنٹ راجستان کا راج جی کھیل کونسا ہے تو باسکیٹ بول راجستان جو اون میل ہے وہ کائنس دیتے ہیں تو اون میل بکانیر میں اور بکانیر کو جو ایشیا کی سب سے بڑی اون کی منڈی ہے دھیان رکھنا آگے بات کرے شکھاوٹی میں کسان آندولن کا نیتر تھا وہ کس مہیلہ نے کیا تھا تو کس اوری دیوی نے اگلا کیوشن ہے بار سوی دھان کے اکیس ادھینیم کے نصحہ راجستان لوگ سوا آیوگ نے اپنا جو ہے پرتی ویدن سماندھت راجی کے راج پال کو جو ہے سونپتے ہیں تو ادھینیم تین سو تے بیس کے راجستان کا تیتیسوہ جلہ پرتاب گھڑ کس سنبھاگ میں آتا ہے تو اودیے پور میں دھیان رکھنا فرینڈس ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے کس بارتی ہے پورا تتوید نے کالی بنگا کی خوش گئی تھی اور املانند گوش نے اگلے کیوشن کی بات کریں جو اوشیہ ہے وہاں پر مہامارو سیلی گرجر پرتیہار سیلی میں جو ماویر سوامی کو سمرپی جہین مندر کا نرمان ہے وہ کس راجہ کے کال میں ہوا تو وط سراز پرتیہار کے کال میں کس کے کال میں وط سراز اگلا کیوشن ہے بھارت میں بھارتی ہے ون سرویکشن مکھیلے کہاں استیت ہیں تو دہرہ دون میں دھیان رکھنا بھارتی ہے ون سرویکشن کا مکھیلے دھیان رکھنا مہارانہ پرتاب نے ہلدی گاٹی کے یود کے بعد کس سرستان کو اپنی رازدانی بنایا تھا تو چاو ونڈ کو دھیان رکھنا راجستان کے سوچنا ایوک تھے کون تھے تی سری نوازن دھیان رکھنا راجستان کی جو کونسی ایک ماتر ندی ہے جو کرک ریکھا کو دو بار پار کرتی ہے راجستان کی ایک ماتر ندی دھیان رکھنا ماہی ہے جو کرک ریکھا کو دو بار پار کرتی ہے اور کرک ریکھا کہ راجستان میں کل لمبائی پوچھ لے تو چھبیس کلومیٹر ہے بانسوڑا اور ڈنگرپور کے جو پاس سے گزرتی ہے ویسو ہے پر صد ازرک پرنٹ کی سستان سے سمبھن دیتا ہے تو بارڈ میر جلے سے کرک ریکھا ہے وہ راجستان کے کن دو جلوں سے کو کر گزرتی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا بانسوڑا اور ڈنگرپور سے سورمنڈل کا ایک ماتر گرہ کون سا ہے جو گڑی کی ویپردیسہ میں گھومتا ہے تو سکر ہے دھیان رکھنا کون ہے سکر راجستان کی پر تھم مہلا جو مکہ سچیو کون تھی تو سریمتی کسال سنگھ راجستان کے لوہ پروس پوچھے تو دامو درلال ویاس تھے کون تھے دامو درلال ویاس جو کس دیس کی رازدانی ہے کس کی رازدانی ہے تو اکرین کی دھیان رکھنا فرینڈس یہ سارے کیسٹین جو ایکجام پوچھے گئے وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں راجستان پریتن وکاس نگم لیمیٹیٹ کی ستاپنا کب ہوئی تو ایک اپریل انیس سو انیس سو انیسی کو پوپ پر جو اسٹرلیز کس برکار کی ہوائیں ہیں تو پوپ پر اسٹرلیز ہے وہ سید سوز کروائیں ہیں دیالوں کی جو پرزاتی کو سرکسید کرنے کیلئے کون سا بیارن ہے تو راشتری چمبال بیارن دھیان رکھنا فرینڈس تو فرینڈس اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے فرینڈس میں سیئر کرنا نہ بھولیے اور اگر آپ کو راستان جکے نوٹس پیڈی اپ چاہیے تو لنک ڈسکریٹ آپ کو جو ویڈاوٹ ایڈ میں سارے اگر میٹر دے رہا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اپنے فرینڈس کو بتائیں تو اگلا کیوش چنہ کولائی جیل کا ہے تو بکہ نیر میں دھیان رکھنا یہاں پر کپیل منی کا پرشید میلا بھی بھرتا ہے آہڈ سبیتہ جو ہے کہاں اسٹیتہ تو بنا اسندی پر دھیان رکھنا آہڈ سبیتہ ہے اور آہڈ جو سبیتہ کہاں پر ہے راجستان ویدان سبا کی پر تھا میلا دیکس کا نام پوچھے تو کون تھی سریمتی سمیترا سنگھ سوسنا کا دکار دلانے کا ابھیان چلانے کے لیے جو کسے میگ سے پرسکار سے سمانت کیا گئے تھا تو دھیان رکھنا پسچمی ویچھوب کے کان راجستان میں سیدکال میں ہونے والی ورسہ کیا گئے لاتی تو ماوٹ یہ کیوستن کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے راجستان کی پچھلی پسو جنگرنہ کب سمپنوی تو دوزار ساتھ میں دھیان رکھنا کسی بھی راجی کو بیمار راجی کی سرینی میں رکھنے کا آدھار کیا ہے جو راجی کا سواشت بھی بھاگ کیسا ہے دوزار جنگرنہ کے نصر راجستان کا کل جنگرنہ کتنا تھا دو شو وقتی پر ورگ کلومیٹر دھیان رکھنا سامان راجستان کو کتنے جلوائی شتروں میں باجت کیا جاتا ہے درزلہ جھالا وار دھیان رکھنا اس کے بعد اگلا کیسے گروہ شکر کی لمبائی کتنی ہے سترہ سو بائیس میٹر دھیان راجی میں نئی ون نیتی کی گوشنا کب ہوئی اٹھار 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 راجستان میں نئی ون نیتی لگ ہوئی راجستان کے کون سے کسو دراتل اس پاس ندی پیٹے سے نیچ ہے مہاران پرتاب کی شتری دھیان رکھنا بانڈولی ادھی پور میں کیجر باندھ کے سمی پہ اور اس کا نرمان جو امار سنگھ کروایا تھا سود یا راناؤ کی شتری آہا اہا ادھی پور میں اور ان کو معاستیوں بھی کہا جاتا راستان میں جو برسات کے لوگ دیوتا کسے کہا جاتا ہے تو ماما دیو جی کو برسات کا لوگ دیوتا کھا جاتا ہے راو بکا جی جو رائی سنگ کی چھتری ہیں رام دیو جی لوگ دیوتا کا پرس جو دھان ہوتا ہے وہ کھڑپا جود پور میں دھیان رکھ نا اگلا کیوششن ہے چوبیس مانی ہے وہ کس لوگ دیوتا سے سمبند پستک ہے تو رام دیو جی نے لکھ تھی اور ایک ماتر ایسے لوگ دیوتا جنہوں نے گرنط لکھا تھا چوبیس مانی ہو نام سے دھیان رکھ رکھ یہ سوائی مادوپور جلے میں پڑھتا ہے اور میں نے آپ کو سوائی مادوپور جلہ درسن کروایا تھا اس میں سارے ٹوپک آپ کے کور کیے تھے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھ تو جلہ درسن جو ہے ہر ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس سے باہر کوئی بھی کیوششن نہیں آنے والا راو جودہ کی چھتری کہاں تو بدنور میں راو جود سنگ کی اگلا کی میو جاتی سے سنبند والے جو سنت کون سے ہیں تو میو جاتی سے لالداز جو کافی سنبند رہا تھا کیسر باغ اور چھتری چھتریاں کہاں تو یہ دیانہ رکھنا کیسر باغ اور چھتر لوگ دیوتا جو لوگ دیوتا ہمیں دیو نرائن جی کو بھاٹی راجہوں کی چھتری کہاں تو بڑا باغ جیسل میر میں دھیان رکھنا جیسل میر جیلہ درسن بھی میں آپ کو کرا چکا ہوں گوگا جی لوگ دیوتا کا پر سدھ جو تھال کون سا جو اسطان ہے وہ فرنس کون گوگا میری ہنمان گڑ میں دھیان رکھنا کس لوگ دیوتا کو جاہر پیر کے نام سے جانا جاتا ہے تو گوگا جی کو اور محمد گز نوی نے ان کو یہ اپا دی تھی امار سنگھ کی چھتری پوچھے تو فرنس کھائیں نا گور میں ہے دادو پنتی سنپردائے مکھے گدی کہیں تو نرینہ جی پور میں دادو پنتی اگلا کیوش نے ہڑا راجہوں کی چھتری تو کوٹا میں ہے یہ میں نے آپ کو کل ہی ویڈیو کروایا تھا کوٹا کا اس میں بتایا تھا سنت جس جنم کس جلے میں جلے 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 رہدہ جلے جی مل اور فتح یہ جنہوں نے 1568 میں ساکھ کیا تھا اکبر کے ویروض کون سا سنت ہے رازتان کے نرس چنگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو بھگت کوئی درلگ کو رازتان کا نرس چنگ کہتے دھیان رکھنا گوپال سنگ کی چھتری کارولی میں سات سو چورہ سکمبوں کی چھتری بندی میں دھیان رکھنا فرینڈ اگلا کیوشٹن ہے رام دیو جی جو جاتی پرتا کا ویروض کرتے بابا رام دیو کا جنم اعباد میر جلی کی سیو تحصیل میں اڑو کاس میر گاؤ میں ہوا تھا دھیان رکھنا فرینڈ آگا ہے جو راجہ بکتاور سنگھ کی چھتری وہ کہا ہیں تو الور میں ہے کچوا راجہ کی چھتری گیٹ جی پور میں اگلا کیوشٹن ہے جو راجہ راجہ کی چھتری پوچھے تو الور میں اور اس کا نرمان وی نیپال نے کروایا تھا راجتان کا سرو آدھر سہر ہے ماؤنٹ آبو سی دیان جانے والے گیت یا منتر کیا کہلاتے تو چرز کہلاتے یہ پوچھا جا سکتا ہے راجستان میں ہر اگزام میں آپ کو کالا سنس کرتی ہے اور لگ بگ ستر پرشنٹ کالا سنس کرتی ہی آتی ہے اسٹری اب کچھ فیلال زیادہ نہیں پوچھ رہا ہے اسے پتا ہے جو کوئی بھی اگر آپ جو سماج سے جوڑے ہے اگر آپ کوئی جوب لینا چاہتے گورورنٹ میں تو آپ کو سماج کی جو پوری نولیز ہونی چاہی راستان کی اونٹ کی خال پر جو جو جسل میر کی بہو آیا مکلہ کا نام کیا ہے جو جنگلی مرگوں کے لیے گالاوریشی کے آسرم کے روپ راستان کا کون چا تیر ہے وہ جانا جاتا ہے تو یہ کیوشن پوچھا گیا تھا گالاوریشی کا آسرم کہا ہے تو یہ جی جی پور میں ہے راجستان کا راج پسو چنکا رہے ہیں اور اونٹ بھی دھیان رکھنا نائے داماد کے سسرال میں آنے پر اس تیروں دیرہ کون سے گیت گئے جاتے تو پاؤ گات دھیان رکھنا اس کے بعد راجستان کا کان پھرکی سے کہتے تو کوٹا کو کہتے ہیں اور راجستان میں سرو سنکھیا والا جلہ کون سے تو بار میر ہے کس سہر کو جو راجستان کا گورو کہا جاتا تو چتوڑ کو دھیان رکھنا کس سوا دھنتا سینان کو ہے جو راجستان کے گاندی کے نام سے جان رکھنا مہار وار میں راتھوڑ کی استاپنا کس نے کی تھی اگلا کی پرشید مندیروں میں سب سے پرمک مندیر کون سا سومیس مہادے ہوگا دھیان رکھنا جو راجستان کا خزور بھی بارد میرے کرادو مندیر کو کہا جاتا سنت جام بھو جی نے سمپردائی کی ستاب بھو راجستان کی جو پرثم پریاون ویگیان جام بھو جی جام بھو جی بھو جی میرہ بھائی جنم جنم رکھنا 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 ناغور میں پڑھتی حالان جنم پالی راستان بھاستہ ساہیت اوسن کرتی اکادمی بکہ نیر میں سب سے پرانی نہروں میں ایک گنگ نہر کا نیرمان انیس ستائیس میں فیروز پر پنجاب کے نکٹ حسین والی میں ستلز ندی سے نہر نکال کر کس نے کر گھوڑی کا نام کیا ہے تو لیل لن ہے دھیان رکھنا بلیک پوٹری کے نام سے کون سن اگر پر سید ہے تو کوٹ کس لوگ دی اوت کو جہار پیر کہا جاتا ہے تو گھوگا جی راستان میں راج جی ستری پس سمیلے سب سے جیدہ کس جلے میں بڑھتے تو اور شیئر کرنا پلیز مت بھولی گا اب بات کرے اوڈن گلہ لہریوں کے لئے کون سا بیارن پر سید ہے تو پر کون تھے گھوڑلا پر کب منہ جاتا ہے تو گھنگو اور سے ایک دن پور ہے دھان رکھنا فرینڈ یہ question آپ کو جو کومیٹ بوکس میں لکھ کر بتانا ہے کہ اس کے سمپادک کون تھے اور جو سب سے پہلے اور سہی اتر دیں گا میں کل نام announce کروں گا رون اچہ گا میں کون سے لوگ دیوتا کا مندر برتا تو بابا رام دیو جی کا رون چکا ہے جی سال سال سر بالا جی کا دھام کس جلے میں دھان رکھنا سال سر بھار سر 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 میں پسچی میں چیتر سانس کرتی اندر ادھے پور میں آئی مات جو بلاڑا جود پور میں ان کا پر مندر ہے کس لوگ دیوتا کی شش کی آئی مات اور انہوں نے آئی پنت بھی چلایا تھا دھیان رکھنا راج میں لاتھی سریز بھی جیس لی دیو نرائن جی کی فڈ اوکیس جاتی بھوپون دوارا بانچ جاتی تو گرزر جاتی بھوپون دوارا تو فرنس آج کے ہماری کیوشن کمپلیٹ ہو چکے اب آپ مجھے بتائی کی ویڈیو کیسا لگا اور باقی اپنا جیلہ درسن چلی رہا اس کا ویڈیو میں آپ کو صوبہ اپلوڈ کر دوں گا اور بس پڑھتے رہیے گرمے رہیے اور لائک شیئر اور اپنا پیار ایسے ہی بنائے رکھ